بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام سے جو مرام محبا محید رہن کرنے والا ہے آج شام مسجد پہتران کی پرکنی مسجد اللہ تعالیٰ کا قار ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جنگہ ہے مجد لفظ سجدہ سے بنا ہے اور مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جنگہ مسجد بری پاک اور مقدس جنگہ ہے اور اس کا اکرام کرنا حساب پر لازم ہے مسجد کے اکرام میں ہم جس باتوں پر عمل کرنا چاہیے وہ عداب محجد کلاپہ ہے عداب محجد محجد میں جانے سے پہلے اچھے کپڑے پہنا اور چگو لگانا چاہیے کیونکہ اچاد مہنی تعالیٰ ہے اے اولاد آدم محجد میں حاضری کے وقت اچھے لباس پہنے کر آؤ محجد میں جوتیں اتار کر داہل ہو محجد میں داہل ہوتے وقت دائیں پہنے اندر رکھے اور یہ دعا پڑے اللہ مفتخی اب دعا برحمتی اے اللہ میرے لئے رحمت کے درازے تھوڑ دے محجد میں نہ پاک خالد میں داہل ہونا منع ہے محجد میں شور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اداب سے بیٹھنا چاہیے محجد میں پیپ پھلاک کرنا ہی بیٹھنا چاہیے محجد عبادت کی جنگہ ہے اس لیے وہاں صرف عبادت کرنی چاہیے محجد میں دنیاوی باتیں یعنی اپنی گھر کی دوستوں کی یا کسی اور طرح کی باتیں کرنا منع ہے اگر آپ کے پاس مبائل فون ہو تو محجد میں جانے سے پہلے بان کر دیں محجد میں استعمال ہونے والی چیزیں مثلیں ٹوپی جائے نماز وغیرہ گھر لے جانا منع ہے محجد میں سونا منع ہے سوائے مسافر کے مدبدار چیز کھا کر محجد میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ عبادت نے فرمایا کچھ کچھ پیاز یا کچھا لسن کھا کر محجد میں نہ آؤ پیاز لسن کے علاوہ باقو اور سگرٹ وغیرہ بھی بدبودار چیز ہے لہٰذا ان سے بھی بچے بچنا چاہیے محجد کے اس آس پاس رہنے والوں کو چاہیے کہ ریڈیو یا ٹی وی اونچی آواز سے نہ چلائیں محجد کے اٹھ گرد کسی قسم کا کچھرہ نہیں پھلانا چاہیے محجد سے پایاں نکلتے وقت بایاں پاہوں باہر رکھے اور یہ دعا پرے اللہمہ انی اسعالوں کا من فضلی کا اے اللہ میں تو سے تیرا فضل مانگتا ہوں محجد ص beim پاہہیے محجد صاحب